کانگریٹس آتش دورانی وہ جو تبیر کے پریشان چہرے کو بڑی دلجسپی سے تکرا تھا اکب سے آتی آواز پر پیچھے مڑا جہاں کیرن کھڑی ہوئی مسکرا رہی تھی آتش نے مسکراتے ہوئے کہا تھا جس پر وہ اس کے بازوں کو پکڑتے ہوئے اس کے قریب ہوئی تھی اس لحے میں آتش کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا کیونکہ ایک بازوں تبیر تھامی ہوئی تھی مگر کھڑن کا چھونا اسے تبیر سے نظرے چھنانے پر مجبور کر رہا تھا بڑے چھپے رستم نکلے تمہاں بتانا ضروری بھی نہیں سمجھا سب کچھ اکیلے ہی ڈیسائٹ کر لیا میں بتا رہی ہوں مجھے ٹریٹ چاہیے کھڑن نے جس بے باقی سے آتش کے چوڑے سینے پر ہاتھ پھیرا تھا تبیر آتش کو دیکھتی رہ گی تھی دونڈ وری سرا شوٹنگ سے فری ہو جاؤں پھر ایک بڑی سی سیلیبریشن رکھوں گا آتش نے کھڑن کو کہتے ہیں ایک نظر تبیر کو دیکھا تھا جو شاید کھڑن کو آتش کے قریب دیکھ کر سر جھکائے دور ہو چکی تھی آہاں چلو دیکھتے ہیں ویل کچھ پی ہوگے نہیں آج کھڑن نے آتش کے سامنے ڈرنک کا گلاس بڑھاتے ہوئے کہا تھا نہیں موٹ نہیں ہے میرا آتش نے جیسے ایک طرح کا بہانہ بنایا تھا آتش wanna dance with you سب کو جھمتہ دیکھ کر کر کررہ نے پھر سے ایک نئی آفر کی تھی جس پر وہ اسے دیکھنے لگا ابھی وہ کچھ کہتا جب کررہ نے زبردست سے اس کا ہاتھ ہاما تھا اوہ کمن ڈارلنگ لیٹس ہیوہ سم فن بیبی آتش کے علاقہ منہ کرنے پر بھی کررہ نے اسے اپنی جانب کھینچا تھا اس کی بے باقی پر پھر آتش کو اسے سخت چھرائی تھی مگر وہ کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتا تھا اس لئے خموشی سے اس کے ساتھ چلا گیا جبکہ تبیر ہونکو کی طرح اسے جاتا دیکھ رہی تھی وہ کر تو کچھ نہیں رہا تھا لیکن کرن اسے مسلسل خود میں ویج ڈالے ڈانس کرنے میں مسروب تھی آتش بار بار تبیر کی جانب دیکھ رہا تھا جو خفقی سے اسے دیکھ رہی تھی آتش کو تبیر کی جانب دیکھتا ہو کپا کر کرن کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی وہ اس کا روح اپنی جانب کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو اپنی کمر کے اگد باندھ کر اس کی گردم میں باہیں ڈالے ڈانس کرنے میں مسروب ہو گئے تھی تبیر یہ منظر دیکھ کر ایک پل کے لئے بھی وہاں نہیں رک پائی تھی وہاں سے باہر چلے گئی تھی اچانک آتش کی نظر اس خالے ٹیبل پر گئی تھی جہاں تبیر موجود نہ تھی وہ کرن کو خود سے دور کرتا ہوا اس کی ٹیبل کی جانب آیا تھا جہاں صرف اس کے گارز کھڑے تھے تبیر کہا ہے آتش نے سخت لہجے میں پوچھا تبیر کرن اس کے پاس آئی سر وہ گاڑی میں موجود ہیں گاڑ نے ہاتھ باندھے بڑھے ہی طرح آم سے کہا تھا اوہ کمان آتش تم تو ایسے پریشان ہو رہے جیسے وہ کوئی چھوٹی سی بچی ہو اور وہ کہہ تو رہا ہے نا کہ وہ گاڑی میں موجود ہے پھر ٹینشن کس بات کی پلیز چلو تھوڑا انچوائی کرتے ہیں پھر واپس چلے جانا تم آتش کے لاکھ منا کرنے پر بھی کرن اسے اپنے ساتھ لے کے تھی کچھ دیر ڈانس کرنے کے بعد جب لوگ کاؤچ پر آ ویٹھے تب کرن نے سامنے رکھا جوس کا گلاس اس کی جانب ہڑایا تھا کرن میں نے بتایا نا میرا مون نہیں ہے آتش نے بے زاری سے کہا تھا جس پر کرن اسے دیکھنے لگ گئی تھی کمان آتش یہی ڈرنک نہیں ہے صرف جوس ہے کرن کی بات پر ویسے آئی برو چڑھائے دیکھنے لگا اوہ کمان اب یہ نہ کہنا کہ تم نے جوس بھی نہ چھوڑ دیا ہے کیا ہو گیا آتش اب بھی تو تمہارا لیشنشپ سٹارٹ بھی نہیں ہوا اور تم کتنا بدل گئے ہو کرن نے مو بناتے کہا تھا جس پر آتش نے اس کے ہاتھ سے جوس کا گلاس لیا تھا دیکھتے دیکھتے پورا خالی کر گیا گریٹ کرن نے مسکراتے کہا تھا جس پر وہ یک طرفہ مسکرہ لیے سامنے جھومتے لوگوں کو دیکھنے لگا یوں کہ لئے اس کی باتوں میں لگا اس کا مزید وقت لے رہی تھی کچھ دیر بعد اس کا دل خراب ہونے لگا اسے لگا جیسے اسے الٹی ہو جائے گی وہ سینے پر ہاتھ پھیرتے اٹھ کر کھڑا ہوا جس پر کرن بھی اٹھی کیا ہوا آتش تم ٹھیک تو ہاں نا آتش کی حالت پر وہ فکر مندی سے گویا ہوئی تھی جس پر آتش نے اس بات میں سر لیا تھا میں بھی آتا ہوں آتش اسے ایک اسکیوز کرتا ہوا اکمے واقعے روم میں چلا گیا تھا جہاں اس وقت اور کوئی نہ تھا آتش نے اپنی ٹائی ڈھیلیکی سے لگا اس کا سانس رک جائے گا وہ باشنوں میں آ کر نل کھولے کھڑا ہو گیا تھا اس سے الٹی ہوئی تھی اس کا سر چکر آ رہا تھا موپر پانی مار کر دونوں ہاتھ سے بالوں کو چکڑنے لگا تھا کیران چلتی ہو اس کمرے میں آئی تھی ساتھ ہی ایک اور لڑکا بھی آیا ہوا تھا جسے اس نے چینجگ روم کے اندر چھپا دیا تھا کمرے کا دروازہ بند کر کر وہ آتش کا انتظار کرنے لگی تھی آتش جیسی واش روم سے باہر آیا اسے سب دھندلا سا دکھائی دینے لگا آتش تم ٹھیک ہو نا کیران جو اس وقت سرخ نائٹی میں موجود تھی آتش کی سینے پر ہاتھ رکھتے ہو اس کے قریب آئی تھی میرا سر؟ آتش کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ چارنک اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ آتش ہی دروازہ میں تمہاری شرٹ اتار دیتی ہوں شایئے تم ایسے کمفرٹیبل فیل کرو کیران نے آگے بڑھ کے اس کی شرٹ کے بٹن کھولے تھے جس پر آتش اسے بہکی نگاہوں سے دیکھنے لگا وہ چاہ کر بھی کچھ بھی سوچ نہیں پا رہا تھا وہ صورتحال سمجھنے اسے کاثر تھا کیا آپ دیکھ لیں گے پلیز آتش اب تک کیوں نہیں واپس آئے اسے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے تقریب میں ایک گھنٹا گزر چکا تھا اسے ڈرائیور سے کہا جو پلٹ کر کس کی جانب دیکھنے لگا میڈم میں گاڑ سے پوچھتا ہوں ڈرائیور نے فون اٹھا کر کول لگا یوں بات کرنے لگا بات مکمل کر کر فون رکھ کر وہ اسے دیکھنے لگا میڈم سر تو بھی فارغ نہیں ہوئے ڈرائیور کی کہنے پر وہ موبائل میں ٹائم دیکھنے لگی رات کے بارہ سے اوپر ہو چکے تھے اسے اب یہاں کار پارکنگ ایریا میں ایکیلر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھنا بہت ہی مشکل لگ رہا تھا آپ پلیز مجھے گھر چھوڑ دیں جانے آدش کو کتنی دیر لگی تبیر نے نرم لہجے میں درخواست کی تھی ہوکی میڈم میں دوسرے ڈرائیور سے کہہ دیتا ہوں آپ کو دوسرے گاڑی میں گھر چھوڑ دے گا ڈرائیور کی بات پروس پات میں سرحل آئے گاڑی سے اتر کر دوسری گاڑی میں بیٹھ گی تھی گھر واپس آ کر کچھ دیر وہ یوں ہی ٹیل دی رہی پھر کچھ سوچ کر اس نے انٹرنیٹ آن کیا جہاں اس کی اور آدش کی خبریں چل رہی تھی ایک تو پہلی وہ آدش ہو اس کی بات پر نراز تھی اوپر سے آدش کا کرن کے ساتھ وقت گزارنا اسے مزید گصہ دلا گیا تھا اسے فکر تھی تو صرف اپنے بابا کی حزت کی یہ خبر دیکھ کر وہ کیا کریں گے وہ کیا سوچ رہے ہوں گے یہی سوچتے سوچتے وہ بستر پر بیٹھ کر گہری سانسے لینے لگی تھی کبھی اس کے موبائل پر کسی کا میسج آیا تھا جب اس نے نمبر دیکھا تو کوئی نو نمبر دبالا تھا مت کرو اس کا انتظار وہ نہیں آنے والا تب ہی نا سمجھی والے انداز سے اسکرین کو گھو رہی تھی آخر یہ کس کا میسج آر کیا مطلب تھا اس بات کا وہ کچھ بھی سمجھنے سے کاثر تھی کوئی نصیحت نہ چاہوں میں کوئی صلاح جو روح نے میری تجھے چل لیا وہ گٹنوں میں مو دیئے بیٹھی آنسو بہاری تھی کیونکہ آج جو کچھ ہوا تھا اس کے لئے برداشت کا نا نا قابل قبول تھا سچ یہ تھا کہ اپنے ڈیڈ کی اللہ پروائی دیکھنے کے بعد آئیزہ نے سب سے زیادہ بھروسہ حریم پر کیا تھا پھر اس کے بعد اسے سب سے زیادہ بھروسہ سوریس پر تھا مگر افسوس اس نے جس پر بھی بھروسہ کیا سب نے سے دھوکہ دیا تھا سب نے جھوٹ بولا تھا ہاں سب جھوٹے تھے وہ تڑپ رہی تھی سسکلے تھی آج کے دن لفظ بھروسے پر اس کا یقین ہمیشہ کے لئے اٹھ چکا تھا کیوں ڈیڈ کیوں کیوں کیا آپ نے مجھ پر اتنا بڑا سچ چھپایا آخر کیوں وہ جو بہت بہادر تھی کسی چلان کی مانت مضبوط تھی آج وہ ٹوٹ چکی تھی اسے اس کے اپنوں نے توڑ کر رکھ دیا تھا وہ دونوں ہاتھوں کے انگلیاں بالوں میں فسائے مسلسل روئے جاری تھی اور تم حریم تم پر کتنا بھروسہ کیا تھا میں نے تم اپنی سگی بہن سے بڑھ کر چاہا تم نے یہ سلا دیا میرے یقین میرے بھروسے کا آنسو کی برسات جاری تھی بالوں پر انگلیاں کی گرفت اتنی مضبوط تھی جیسے جر سے الگ ہونے لگے ہوں سریس تم تم سے تو عشق کیا تھا میں نے تم نے اس قدر گھٹیا کھیل کھیلا میرے ساتھ صرف اپنی بہن کو اپنی نظروں کے سامنے رکھنے کے لئے تم نے میرا استعمال کیا وہ بھی اتنی بوری طرح سے کہ میں جل کر راکھ ہو گئی زریس کے نام پر جہاں اس کے آنسوں نے مزید رفتار پکڑی تھی وہیں دل کی دھرکنے تیز ہونے لگی تھی دل میں ایک عجیب سا درد اٹھا تھا جیسے دل پھٹ جائے گا وہ بگڑی لڑکی کس قدر چاہنے لگی تھی اسے بے انتہا محبت کرنے لگی تھی لیکن اس نے کیا کیا اس لڑکی کو پہلے خوب سوارا پھر ایک پل میں اسے اچھاٹ کر رکھ دیا اسے اس قدر توڑ دیا کہ اسے محبت کے نام تک سے نفرت ہو گئی تھی وہ لڑکی جو اپنی زندگی تباہ کر بیٹھی تھی وہ سگرورٹ سے دل لگا بیٹھی تھی اس دو نمبر آدمی نے پہلے سے ٹوٹ کر بکھرنے وجود کو مکمل سمیٹھ کر جوڑا پھر ایک لمحے میں اسے بھر سے توڑ دیا تھا وہ اس پر اس قدر ٹوٹی تھی کہ آپ کوئی چہکر بھی اسے جوڑ نہیں سکتا تھا ارے مانا یہ وہ دونوں ایک دوسری کا خون تھے زریز اور حریم بھائی بہن تھے وہ بھی سگے تھے ان دونوں کے اندر جو خون تھا وہ ایک ہی تھا خودگرزی ان کے خون میں شامل تھی وہ دونوں دھوکے بات تھے مگر ڈیڈ آپ بھی اسے لگ رہا تھا اس کا کلیجہ نچ رہا ہے یہ بند کمرہ کسی زندان سے کم نہیں لگ رہا تھا بھٹک بھٹک کر اس کی نظر سامنے ڈریسنگ کی کھلی دراست پر جاری تھی جہاں اس کی اس درد کی دواب موجود تھی سگرٹ ہاں وہ ایک بار پھر سے اپنے زخموں کو بھرنے جاری تھی آنسوں کو بے دردی سے صاف کرتی اپنے بکھرے اجڑے ہولیے کے ساتھ وہ ڈریسنگ کے سامنے جاہ کھڑی ہوئی تھی ایک نظر اپنے کھلے بکھرے بالوں پر اپنی بگڑی حالت کو دیکھ کر نظر انداز کرتی ہوئی وہ جھک کر دراستے سگرٹ کی ڈبی نکالنے لگی تھی لڑ کھڑاتے قدموں کے ساتھ وہ اپنی جگہ پر واپس آ بیٹھی تھی سگرٹ کی ڈبی میں سے ایک سگرٹ نکال کر وہ مہویسی سے تکھنے لگی تھی بہت سی بات سے سماتوں سے باز گوشت ہونے لگی تھی آئیزل میرے لیے کیا کر سکتی ہو کچھ بھی کیا تم میرے لیے کچھ چھوڑ سکتی ہو میں تمہارے لیے پوری دنیا تک چھوڑ سکتی ہوں اگر میں کہوں تو کیا تم سگرٹ چھوڑ دوگی بتاؤ آئیزل ٹھیک ہے میں چھوڑ دوں گی لیکن یوں اچانک کوئی وجہ کوئی وجہ نہیں بس میں چاہتا ہوں تم یہ سگرٹ وغیرہ چھوڑ دو دیکھو آئیزل کل کو ہمارا رشتہ کسی انجام کو پہنچے گا ہماری بات تیہ ہوگی ہمارا رشتہ ہوگا پھر ہماری شادی ہوگی پھر ہمارے چھوٹے چھوٹے ایک بار پھر سے اس کے آسو نے رفتار پکڑی تھی اس کا پورا وجود کام پٹھا تھا اس کی مدھم سی سسکییں پورے کمرے میں گونج رہی تھی کپ کپاتی انگلیوں کے درمیان سگرٹ پھسائے اور لیٹر ڈھونے لگی تھی جو اب آسانی ساتھ والے ٹیبل کے دراز میں پڑا تھا آئیم سو سوری ریز لیکن ایک دھوکہ تم نے مجھ سے چھپا کر کر دیا اب ایک دھوکہ میں تم سے کیا ہوا وعدہ توڑ کر کر دوں گی وہ زیر لب کہتی ہوئے لیٹر جلا کر سگرٹ سلگا چکی تھی جیسے وہ سگرٹ کو لبوں سے لگانے لگی چانک سے کھٹکی سے کوئی سایا اندر کو آیا تھا مگر میں تمہیں ہرگز یہ وعدہ توڑنے نہیں نوں گا ایک جھٹکے سے اس کے ہاں سے سگرٹ چھین کر اپنی ہتھیلی میں دبوچ لی تھی جس کی ہتھیلی پر مصنوع زخم چھوڑ گئے تھی آئیزل دھڑکتے دل کے ساتھ سامنے ایڈی کے بل بیٹھے شخص کو دیکھنے لگی تھی جس کی گہری کالی آنکھیں مکمل سرخ پڑ چکی تھی جن میں سے آنسو روا تھے جب نظرے جکائے بیٹھا اپنی ہتھیلی کو گھو رہا تھا آئیزل اسے شاکٹ کی کیفیت میں گھوم رہی تھی یہ کیا اس کا وہم تھا یا پھر حقیقت زریز آئیزل اس کے اکس کو چھو کر اتمنان کرنا چاہ رہی تھی وہ صرف اس کا وہم تھا مگر یہ کیا آئیزل اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے یک دم دور ہوئی تھی زریز اسے خالی نظروں سے دیکھنے لگا تھا نہیں یہ میرا وہم ہے ہاں یہ سچ میں میرا وہم ہے وہ نفی میں سر لاتے دوار سے پشت لگائے بیٹھی شاید خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی زریز اس کی حالت کو دیکھ کر اندر ہی اندر تڑپ رہا تھا مگر وہ شاید ظاہر کرنا نہیں جانتا تھا تم؟ تم یہاں نہیں آسکتے نا؟ تم تو چلے گئے تھے نا مجھے چھوڑ کر وہ انگلیسل اس کی جانب شارع کرتے ہو ہچکیوں پر کابو پاتے ہو گویا ہوئی تھی زریز اس کے قریب آبیٹھا تھا بہت زیادہ قریب زریز نے دوسری حتیلیسل کے رکسار کو چھوڑا تھا میں کہیں بھی نہیں گیا تھا تمہیں چھوڑ کر میں ہمیشہ سے تمہارے پاس تھا آئیزل زریز نے جس نرمیسل سے چھوڑا تھا اتنی نفرت سے آئیزل نے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا زریز اس کے ہر عدیمہ سے واقع تھا اس لئے خموش رہا تم کیوں آئے ہو یہاں؟ ہاں اور حبردار جو مجھے چھونے کی کوشش بھی کی تم نے اگر اب تم نے مجھے چھوا تو میں جلا دوں گی خود کو آگ لگا دوں گی سمجھے تم وہ پاغلو کی طرح چیخی تھی زریز سنجید کی اسے سے دیکھ رہا تھا کتنی بدل گئی تھی وہ پہلے کیا تھا اور اب کیا بنا دیا تھا زریز کی جدائی کے ایک غم نے اسے زریز نے آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ ہم نچھا مگر وہ پیچھے ہٹی وہ خود کے اس کے قربس سے بچا رہی تھی زریز کو یہ جان کر اندر ہی اندر عجیب سا درد ہو رہا تھا آئیسل وہ تڑپ کر اس کے مزید قریب آیا تھا آئیسل کی بھیگی آنکھوں میں اپنے لئے نفر دیکھ کر وہ ٹوٹ رہا تھا آئیسل پلیز ایسا نہ کرو میں پیار کرتا ہوں تم سے بے پناہ پیار زریز اس کے انتہائی قریب تھا وہ دیوار سے چپکی بیٹھی سے مہویے سے تکڑی تھی زریز نے سیگرڈ مسل کر دور پھینکا تھا دونوں ہاتھوں سے اس کے رکسار کو اتھامے اس کی آنکھوں میں چھانک رہا تھا آئیسل میں بے انتہا محبت کرتا ہوں تم سے تم ہو سزا دینا چاہتے ہو تو دے دو یہی ہوں میں مگر مجھے جو نفرت سے نہ دیکھو میں برداشت نہیں کر بارا تمہاری نفرت زریز کے ہاتھ کام رہے تھے وہ آیات اسے چھوٹی سی سزا دینے کو تھا مگر یہاں کا مکمل بکھر چکا تھا اس کی وجہ سے آئیزل اس حال میں تھی زریز کی لڑکھڑاتی دبان سے نکلے الفاظ پر وہ اسے غور سے دیکھنے لگی تھی کیا اس کا وہم تھا یا سچ موچ میں وہ اسے سب کہہ رہا تھا زریز تم تم نے توڑ دیا مجھے تم نے مجھے بھرپاد کر دیا آئیزل کے آنسو اب بھی بہرے تھے زریز اس کے چہرے کی قریب اپنا چہرہ کر چکا تھا اس کی ہر سانس محسوس کر سکتا تھا آئیزل میں سمیٹ لوں گا تمہیں میں سب کچھ پہلے کی طرح کر دوں گا بس شوں نہ دیکھو مجھے میں پاگل ہو جنگو یار آخری والے الفاظوں پر جی شدہ سے اس نے آئیزل کو دیکھا تھا وہ جس میں کھوسی گئی تھی زریز نے پشانی و آئیزل کی پشانی پر ٹکائی تھی اس کی گرم جھرستی سانسے وہ اپنے چہرے پر محسوس کر کر آنکھیں میچ گئی تھی زریز نے پل بھار میں اس کے لب پر اپنے لب رکھے تھے کچھ دیر کی شدت کے بعد آنکھ سے آئیزل نے سے خود سے دور کیا تھا زریز نہ سمجھی سی سے دیکھا میں نکاح میں ہوں کسی اور کے تمہارا کوئی حق نہیں مجھ پر سمجھے تم آئیزل چیخی تھی تم پر صرف میرا حق ہے آئیز زریز گھمبیر لہجے میں کہتا ہوا ایسے پھر سے قریب آنے لگا تھا جب آئیزل نے سے گریبان سے پکڑا آخر وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا زریز خاموش اسے بس دیکھے جا رہا تھا اس کا غصہ جائز تھا کیسا حق ہاں کس حق کی بات کر رہے ہو تم جس حق سے تم خود درست پردار ہوئے تھے دھوکہ دے کر چلے گئے تھے تم عیاشیاں عزیز سینہ تمہیں میں کتنا روئی تھی کتنا ترپی تھی مگر تمہیں مجھ پر میری حالت پر سرا رحم نہ آیا اور اور تم تم تو اپنی بہن کی وجہ سے میرے قریب آئے تھے نا تم نے تو اپنی بہن کی وجہ سے میرا استعمال کیا تھا نا تم تم نے تو کھیلا ہے مجھ سے ریز میں کسی اور کی ہو جاؤں گی وہ کس قدر ترپ رہی تھی سسکتی ہوئے سے گریبان جھنجھوڑ رہی تھی زریز کی آنکھیں مزید سرخ ہوئی تھی دونہ جانب عشقوں کی برسات روچ پر تھی زریز کا عزیزل کا ایسا کہنا پسند نہ آیا تھا ایک جھٹکے سے سے بازوں سے دبوچ کر خود کے قریب کر چکا تھا شٹ اپ جس شٹ اپ وہ پوری شدت سے سے بازوں سے تھام کر اس کی بھیگی آنکھوں میں جھانکنے لگا تھا آئیزل جیسے ہی کچھ پل کے لیے اس کی شدت سے کام کر رہ گئے تھی تم کل بھی میری تھی آج بھی میری ہو ہمیشہ میری روگی کسی ماں کے لار میں اتنی حمد نہیں کہ زریز دورانی سے اس سے محبت چھینے ایسا کرنا تو دور کی بات ہے اگر کسی ایسا سوچا بھی تو میں اس کا وہ حشر کروں گا کہ سات نسلے تک یاد رکھیں گی زریز نے جس جنون سے الفاظ کہہ تھے اس کی جنونیہ دیکھ کر آئیزل کو لگا تھا جیسے وہ واقعہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا وہ پل بھر میں اس کی سینوں میں سر چھپائے ساروں کتار ہونے لگی تھی زریز اس کے گد ہر سار بنا کر سے خود میں بھیجے خموشی سے آنسو بہا رہا تھا نجانے کتنا وقت کا غبار تھا نجانے کتنے درد کتنی تکلیف کتنے سخم تھے اس کی اندر آج پہلی بار اس قدر روئی جاری تھی زریز اسے سینے سے لگا اس کے آنسو کو اپنے سینے پر جسپ کر رہا تھا ریز میں برباد ہو گئی میں کسی اور کی ہونے والی ہوں ریز وہ جیسے اسے اپنا محافظ مان کر اسے اپنی تکلیف سے اگاہ کر رہی تھی زریز نے زب سے آنکھیں میچی تھی جو بالکل بھی نہیں آئیز صرف ریز کی ہے اپنے ریز کی تمہارے دو نمبر آدمی کا وعدہ ہے تم سے میڈار میں تمہیں بہت جلد اپنا بنا لوں گا اس دفعہ ہمیشہ کے لیے پھر ہمیں کوئی لگ نہیں کر پائے گا زریز نے جس استحاق سے کہا تھا وہ نہیں جانتی تھی وہ کیا کہہ رہا ہے وہ کیا کرنے والا ہے اس کی بات کا مطلب کیا ہے ان سب بہتوں کا آخر کیا مقصد ہے بس وہ اتنا جانتی تھی کہ وہ اسے ایک بار پھر سے سکون بخشنے کا سبب بن رہا ہے اس کے سینے سے لگی سکون میں تھی اس کی آنسو خوشک ہو چکے تھے زریز کی باہوں کے احسار میں وہ خود کو بالکل محفوظ محسوس کر رہی تھی اتنا محفوظ کسے پتہ ہی نہ چلا کب وہ سکون کی نیند سو چکی تھی آئیزل کا وجود ڈھیلا پڑ چکا تھا زریز نے اپنے آنسو کو صاف کرتے سے باہوں میں بھر کر بستر پر لٹایا تھا اس کا ساتھ لٹا رہا مگر پھر کچھ سوئیتے ہوئے کمرے کا حال ٹھیک کر کر سگرٹ کی ڈبیوں کو ڈس بھی نصید کر کر کھڑکی کی جس راستے سے آیا تھا ایک نظر سوئی آئیزل کو دیکھ کر وہیں سے واپس چلا گیا تھا شکریہ موسیقی